پردان منطری نے آج کارگل کی چوٹیوں سے صاف سندیش آتنگ کے ان آقاوں کو دیا جو جمہو کشمیر میں لگاتار آتنگ کی گھٹنائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پردان منطری نے کہا پاکستان میں بیٹھے آتنگ کے آقا یہ سن لیں یہاں سے کہ جمہو کشمیر میں وہ اشانتی یا آتنگ نہیں فیلا پائیں گے ان کے کسی بھی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا پہلے بھی لگاتار پاکستان آتنگ واد کو بڑھانے کی اور جمہو کشمیر میں اشانتی فیلانے کی کئی کوششیں کر چکا ہے اور ہر بار مو کی کھاتا ہے اس بار بھی موتوڑ جواب ہمارے سینک جو ہیں وہ ان آتنگ وادیوں کو دیں گے وہیں دوسری طرف کارگل کے جو شہید ہیں انہیں نمن کرتے ہوئے پردان منطری نے وہ وقت یاد کیا جب پچیس سال پہلے پانچ جولائی نائنٹی نائن کو وہ یہاں پر ایک عام بھارتی ناغرک کے روپ میں آئے تھے ان یادوں کو تازہ کیا پردان منطری نے جب وہ یہاں پر جو جوان سینہ لڑ رہی تھی ان کے ساتھ ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ دیش ان کو آج بھی نمن کر رہا ہے پیڈیوں تک نمن کرتا رہے گا ریاد کرتا رہے گا وار میموریل پر یہاں پر دراس پر جو بھی آئے گا وہ ضرور جھک کر سلام کرے گا اور ان شہیدوں کو یاد کرے گا وپکشی پارٹیوں پر حملہ کرتے ہوئے پردان منطری نے کہا کہ وپکشی پارٹیوں نے اگنی ویر یوجنہ کو ایک مدہ بنا دیا ہے جبکہ اگنی ویر یوجنہ کا جو اصلی مقصد ہے وہ ہماری سینہ کو یوہ بنا کر رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے وار میموریل تک نہیں بننے دیا تھا ون رینک ون پینشن کے لیے ان وپکشی پارٹیوں نے کبھی کیول پانچ ہزار کروڑ روپیہ الوٹ کیا تھا جبکہ ہماری سرکار نے ون رینک ون پینشن ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپیہ ایک سرویس مینز کو دے کر سہی مائنوں میں ایمپلیمنٹ کیا پردان منطری نے تمام ان پریواروں کو کہا کہ پورا دیش آپ کا رینی ہے کیونکہ آپ کے پریوار کے یہاں پر جنہوں نے شہادت دی ہے انہیں پورا دیش ہمیشہ یاد رکھے گا پردان منطری کا یہ بھی کہنا تھا کہ دل کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا دیش بڑا ہوتا ہے دیش سروپری ہوتا ہے موسیقی